ہم شانتی اب آپ سن پائیں گے یہ شام کے 28 جون کے عیشری بردان کو جو کہ آج شام کو آپ سن پائیں گے اور اس سمیں آپ کو پتا چلے گا کہ پرم پتہ پرماتما سے اگر ہمیں پرابتیاں کرنی ہیں تو ہم ان پرابتیاں کو کیسے لا سکتے ہیں اپنے جیون میں اور یہ پرابتیاں صرف ایک لاؤ کے انسار ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کسی کالج کو یونیورسٹی کو جان کرتے ہیں تو وہاں پر ایک لاؤ ہوتا ہے کچھ rules regulations ہوتے ہیں وہ پرابتی پرابت کرنے کے سرٹیفیکیشن پرابت کرنے کے لئے اسی طریقے سے پرماتما سے بھی پرابتی کرنے کے لئے اس برحمہ کماریز ایشری ویشیو دیالے میں کچھ rules ہیں تو دیکھیں پرماتما کہتے کے ہیں بابا کہتے ہیں ست گرو دوارا ست مطلب true گرو مطلب جو کی گائیڈ کرے ہمیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور مکتی کیسے پائی جائے تو پرماتما ہو گئے ست گرو ست گرو سکتا ہے انسانوں نے اپنے اوپر آج نام رکھے ہوئے ایسے لیکن وہ سچے گرو ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ سویم ہی بھسے ہوئے اپنے شریر میں وہ کسی کو مکتی دے کر کے مکتی میں لے جانے سکتے ہیں کیونکہ وہ خود ہی شریر میں بھسے ان کو خود ہی نہیں پتا ہے کہ وہ شریر کا چھوڑیں گے تو ست گرو دوارا پرابت ہوئے مہا منتر کی چابی سے سرب پرابتی سمپن بھوا اور مہا منتر کیا ہے ست گرو دوارا جنمتے ہی جیسے ہمیں یہ گین ملتا ہے پہلا مہا منتر ملا پویتر بنو یوگی بنو یہ ہی ہمارا پرشارت ہے برحمہ کماریز میں کہ ہم پیوریٹی میں رہیں پیوریٹی صرف برحمہ چارے نہیں ہے پیوریٹی کے بہت سارے ارث ہوتے ہیں پیوریٹی آپ کی سوچ کی ہو سکتی ہے آپ اور جاتیوں کے اور دھرموں کے بارے میں پویتر سوچتے ہیں اگر آپ کو اوروں سے گھرنا ہے نفرت ہے تو آپ پیوریٹی میں نہیں ہیں اور جو اور رچناوں سے گھرنا نفرت رکھتا ہے پرماتما کی تو وہ کبھی پیوریٹی میں آنی سکتا ہے وہ کبھی پاک بننی سکتا ہے اس لیے یہ ماں منتر ہی سرو پرابتیوں کی چابی ہے کہ پویتر بنو اور یوگی بنو اگر پویترتہ نہیں یوگی جیون نہیں اگر آپ نے کورس تو کر لیا لیکن آپ کے جیون میں پویترتہ نہیں ہے سوچ کی نہیں ہے کرموں کی نہیں ہے اور ساتھی ساتھ آپ یوگی بھی نہیں بن سکتے تو ادھیکاری ہوتے ہوئے بھی آپ کو ادھیکار تو ہے گیان تو ملا آپ کو ہوتے ہوئے بھی ادھیکار کی انوبھوتی نہیں کر سکتے سکھ شانتی کا جو ادھیکار ہے وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا آپ کا من وچلت رہے گا من میں سنکوچ رہے گا من میں ڈاؤٹ رہے گا اور اس کارنٹ سے ہی آپ کی خوشی گاہ بھجائے گی اس لئے یہ مہا منتر سرو خزانوں کے انوبھوتی کی چابی ہے کیا پویتر رہو اور تب جا کر رہے یوگی رہ پاؤ گئے ایسی چابی کا مہا منتر جو شریشت بھاگے میں ملا ہے اسے سمرتی میں رکھ سرو پرابتیوں سے سمپن بنو اب دنیا میں ہم پاٹ پوجا کرتے ہیں بھگوان کے سامنے جا کر کے فل فروٹ رکھ دیتے ہیں لیکن پرماتما کہتے ہیں ہر چیز مانگنے سے ملتی نہیں کچھ تیاغ کرنا پڑتا ہے اس پرابتی کو کرنے کے لئے جتنا بڑا تیاغ یہ اتنی بڑی پرابتی کوئی چھوٹا تیاغ کرتے ہیں کوئی ورت رکھتے ہیں کوئی بھوکے رہتے ہیں کوئی اپنی تجوری سے دھن نکال کرتے ہیں پرماتما کہتے ہیں وہ دان پونے کرتے تو ایک جنم کے لئے آپ کو خوشی مل جاتی ہے لیکن یہاں پر پرماتما کئی جنموں کی بات کر رہے ہیں اگلے کئی جنموں کی بات کر رہے ہیں تو اتنے بڑے بھاگے کے لئے بہت بڑا تیاغ کرنا بھی ضروری ہے وہ سب سے بڑا تیاغ ہے اپنے جیون میں پویتتہ کو دھارن کرنا اور پویتتہ کو تیاغ نہ تاکہ ہم پرماتما سے جڑ کر کے ساری پرابتیوں کا انبھاب کر پائیں ہر کسی بس کی بات نہیں ہے اس لئے برحمہ کماریز کوئی لاکھوں کروڑوں عربوں لوگوں کو اکھٹا کر کے برحمہ کماریز میں لاکھ کر کے اس انسٹیوشن کو بڑھانی کی کوشش نہیں کرتی ہے لیکن برحمہ کماریز میں وہ ہی آ پاتے ہیں جو کہ اس گیان کو سمجھ پاتے ہیں برحمہ کماریز کے سٹوڈنٹس ہی اس یونیورسٹی کو چلاتے ہیں وہاں کوئی نہیں چلاتا نہ کوئی چندہ اٹھایا جاتا ہے نہ کسی سے دھن مانگا جاتا ہے پرماتما کہتے ہیں مانگنے سے مہر نہ بھلا تو میں کبھی بھیگ نہیں مانگنی ہے تو یہ انسٹیوشن جو ہے جو کی ایک یونیورسٹی ہے وہ سٹارٹنگ سری 86 years سے یہ پچھلے 86 years سے بینہ کسی سے پیسے مانگے آگے بڑھتی آئی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ پرماتما کا ستھاپن کیا ہوا آپ مانے یا نہ مانے اور اگر اس کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ جا کر سویم ہی 7 days کا کوز کریں اس کی گہرائی کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد میں وہ بھی initial کیا جاتا ہے اس میں کوئی فیس نہیں لیاتی ہے پھر جا کر آپ سمجھیں کہ یہ گیان کس کا گیان ہے اس کے ساتھ اومشان تھی